اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کیسے ہم سب دوست میٹ کرتا ہوں سب خریت ساؤں گے اور انجائے کروں گے اپنی لائف کو اللہ آپ سب کو ایسا ہی ہزتا بستا مسکراتا رکھیں اور آپ سب مجھے اپنی دعاوں میں ایسے یاد کرتے رہے اچھا آج میں نے آپ کو گوگل میٹ پر بھی بلایا تھا اور کالز وغیرہ آپ سب کی پک کی تو سب سے پہلی چیز ہے یہاں پر کچھ کوئنس ہیں میں ان کے سیگنس پروائیڈ کرنے والا ہوں آپ کو کچھ سیجیشن بھی دے نہیں ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے مارکیٹ میں اچھا پوفاون کر باؤ اچھے ایننگ کر باؤ اور یہ سپورٹ ریڈنگ کے اندر جو ہیں جتنے بھی میں سیگنس پروائیڈ کروں گا وہ سپورٹ ریڈنگ کے اندر ہیں اور آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے میرے بھائی کے کس کوئن کو کہاں پر یوٹلائز کرنا ہے اور کہاں سے لینا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور مارکیٹ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو ویسٹ نہیں بناوں گا انشاءاللہ تو بیٹکوین کی سوٹی تھار یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مسلسل ڈاؤن جا رہا ہے یہ 63,000 سے بیلو جا چکا ہے اور یہ 12,800 کو ٹچ کر کے واپس سے بیک کیا ہے اور ابھی جو ہے اس کی سوڈیشن جو ہے کرنٹ سوڈیشن جو ہے اس کی اچھی نہیں لگ رہی ہے یہ ویک جو ہے ہماری جو پریڈکشنز تھی وہ 67,000 تھی اور وہ الحمدللہ ہٹ کر چکا تھا اور اس کے بعد واپس سے ڈاؤن آ رہا ہے اور اس کے بارے میں ہم رات میں جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس میں بات کریں گے تاکہ آپ کو ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو سکے تو سب سے پہلے میں کچھ کوئنس آپ کو بتاؤں گا ان کوئنس کے اندر آپ نے دوسرے کوئنس نہیں کچھ ایسے کوئنس ہیں ان کے اندر آپ نے جو ہے وہ بائنگ کرنی ہے سپورٹ ریڈنگ کے اندر رہتے ہوئے بائنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو جو ہرہا پروفٹ ہو سکے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر شروعات کرنے والے ہیں میرے بھائی ایتھیریم کوئنس ہے ایتھیریم کوئنس سے ہم یہاں پر شروعات کریں گے اب یہاں پر دیکھئے گا ایک چیز ہے اگر آپ کے پاس فنڈ زیادہ ہیں فنڈ اچھے خاصے ہیں آپ کے پاس تو ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ یہ والی سپورٹ جو ہے وہ ابھی بھی یوٹلائز ہو رہی ہے اچھے ابھی بھی یوٹلائز ہو رہی ہے ہاں سپورٹ جو ہے وہ پرانی سپورٹ ہم ان کو ایجیسز کر سکتے ہیں تھوڑا بہت یہ والی سپورٹ ہمارے پاس یوٹلائز ہو رہی ہے جو کہ ہے سپورٹ ہم ہمیں اچھے خورد کرنی چاہیے اور ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہمیں جو ہائی ایکسپٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیں میرے وزی per The T bliver جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ یو ایسٹیٹی پڑھا ہوا ہے تو آپ اس کوئن کی طرف بھی جا سکتے ہو اچھا اس کی سیکنڈ بائنگ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں سیکنڈ بائنگ آپ نے کہاں کرنی ہے دیکھیں سیکنڈ بائنگ آپ نے کرنی ہے تین ہزار پہ تین ہزار کے لیول پہ آپ کو یہاں پر دیکھیں گے تو ایک اچھی سپورٹ ایڈیا ہے اور یہ والا ایڈیا آپ کو جو ہے وہ تین ہزار کا ایک اچھا ایڈیا ہے یہاں پر آکے یہ آپ کو باؤنس پیک دے سکتا ہے پچاسے ساٹھ ڈالر سو ڈالر کا ابھی کرنٹ جو مارکیٹ ہے وہاں پر میں آپ کو یہ پرفیر نہیں کر رہا کہ ابھی جو اکتیس اکتیس سو کی جو پرائس ہے اس پر آپ کرنٹلی مارکیٹ پر آپ اس پر ریلائے کرو اور یہ بائے کرو یہ ایک زون ہے اچھا زون ہے لیکن فیلال کے لیے مارکیٹ زیادہ ڈاؤن ہے تو اس لیے جو ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا ہولڈ کرنا ہے ابھی پرچیزن نہیں کرنی ہے اچھا نیکس کوئن ہم یہاں پر لے کے چلتے ہیں زیادہ سے جتنے بھی سارے کوئنس دیکھ رہے ہیں آپ ان کوئنس کے اندر سب کے اندر ہم ٹریڈ نہیں لیں گے میرے بائی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈاؤن مارکیٹ ہے تو ہمیں ڈیلی بیس پر پروفیٹ چاہیے ڈیلی بیس پر پروفیٹ لینے کے لیے آپ نارمن مارکیٹ میں ہم سارے کوئنس کے آپ کو سگنل دے رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی کا جو ٹائم ہے وہ ہے ڈاؤن کا تو ڈاؤن کا ہم یہاں پر ایکس آر پی کو ضرور سے ہم یوٹلائز کریں گے ایکس آر پی ایک ایسا کوئن ہے جو کہ آپ کو ہمیشہ زمینہ پر اگر فور ہور ہورس کا ٹائم فریم دیکھوں تو یہ یہاں پر موسٹلی دیکھیں تو اس کی سپورٹ جو ہے وہ یہیں پر ہے اب یہ دیکھیں ایک بہت اچھی سپورٹ ہے اس کا ایریا کا یہ والا جو ایریا ہے ہو گیا تو یہ مکمل ڈاؤن چل رہا ہے تو فیفٹی ون سینٹ پہ آپ اس کو پرچیزنگ کر سکتے ہو یا پھر فیفٹی سینٹ پہ اس کو پرچیزنگ کر سکتے ہو یہاں تک یہ ایسپیکٹیٹ ہے ضرور آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کو ہول بھی کر سکتے ہو یہ زبردست کوئن ہے اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کو ہول بھی کر سکتے ہو ہول کرنے کے بعد آپ کو ریکاوری ضرور دے گا یہ ایک ہائیلی پمپ والا کوئن بھی نہیں ہے میں اگر آپ کو ون ویک کی بھی پرفرمنس آپ کو اس کی دکھاؤں ون ویک مطلب کہ ایک ایک ویک کی ہے تو آپ دیکھیں نورملی جو ہے یہ بولڈرن سے پہلے بھی آپ یہاں پر دیکھیں تو بولڈرن میں بھی تھوڑا سا اچھا پرفرم کیا لیکن اس کی نورملی جو رینجز ہیں وہ یہی ہیں یہاں پر اچھا خاصا ٹریڈ ہو رہا ہے تو آپ اس پہ کرنٹ مارکیٹ کی سیچیشن پہ آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہو میرے بھائی کوئی بھی یشیو نہیں ہے کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ یہاں پر اس کو یوٹلائز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا نیکس کوئن ہمارے پاس ہے سٹونگ کوئنس لٹی سی کوئن ہے لٹی سی پہ بھی ہم یہاں پر ٹریڈ لینے کی کوشش کریں گے لیں گے ڈیفنیٹلی لیں گے اور لٹی سی کوئن آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی ایک رینجز میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اس کو کرنٹ مارکیٹ کی سیچیشن نہیں کہ ایٹی تھری ڈالر پہ آپ اس کو پرچیز آؤٹ کر سکتے ہو یا پھر ایٹی ٹو فیفٹی پہ پرچیز آؤٹ کر سکتے ہو یہ دو رینجز آپ فرسٹ بھائنگ لے کے چلو اور یہاں پر پرچیز کرو آپ یہاں پر پچیز کرنے کے بعد اس کا ہائی جو رہے گا وہ ہوگا میرے بھائی ایٹی فور ایٹی فائیف ایٹی فائیف اس کا مست ہے ایٹی فائیف پہ آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہو یہ اس کی رینجز ہیں یہاں پر یہاں تک آپ رینج بنا سکتے ہو لیکن آپ نے کیا کرنا ہے میکسیمم اس کا جو ون ریشو ہوگا جو آپ جلدی نکال سکتے ہو ساٹھ سنٹ اسی سنٹ کے درمیان یہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائے دے سکتے ہو اور آپ جلدی سے پروفیٹ لے سکتے ہو اس میں بھی اچھے خاصی بائنگ کروگے تو آپ کو بیس پروفیٹ ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کی سیکنڈ بائنگ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سیکنڈ بائنگ کہاں کرنی ہے اس کی سیکنڈ بائنگ بنے کی میرے بھائی سیونٹی سیونٹ پوائنٹ فیفٹی سینٹ پہ یہ جو ایریا ہے نا یہاں پر آپ کی بائنگ بنے گی اور یہاں سے آپ نے واپس سے اس کی اگر یہ مزید ڈاؤن آدھا تو پھر یہاں سے اس کی ایک بائنگ کرنی ہے جو جو ایریا یہاں سے واپس سے باؤنس بیک دینے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکس مارکٹ کے لیے ہم یہاں پر چلتے ہیں تو میں نے آپ کو یہاں پر ایک سگنل دیا تھا جو کہ ای ڈی اے کوئن ہے ٹھیک ہے ای ڈی اے کوئن ہے اب ای ڈی اے تھوڑا لاؤس میں ہے اور کل جو میں نے سگنل دیا تھا سپورٹ ٹیڈنگ کے اندر وہ لاؤس میں ہے تو ہم ڈیفنیٹلی ہولڈ کریں گے اگر آپ نے بائن کیا ہے اس کو پہلے سے ہی تو ہم اس کو ہولڈ کریں گے دیکھیں یہ کوئن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اغر کر دے گا بلکل زبردست کوئن ہے لیکن اس کی سیکنڈ سٹپ آف بائنگ ہم تھوڑی سی لمبی کریں گے یعنی کہ نیچے مزید آئے گا تو ہم یہاں پر کریں گے جو کہ اس کا لیول ہوگا فورٹی تھری سینٹ فورٹی تھری سینٹ پہ ہم اس کو بائن کر سکتے ہیں سیکنڈ سٹپ آف بائنگ ہم فورٹی تھری سینٹ پہ کریں گے اور یہاں سے کرنے کے بعد ہماری جو سیکنڈ بائنگ ہوگی وہ ہمیں پروفٹ دیکھیں فیس بائنگ ہم سیفلی ایگزٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پہلی بائنگ کر کے رکھا ہے تب بھی آپ اس لیول کو ہولڈ کر سکتے ہو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے یہ والا ایک آپ کا لیول جو ہے وہ اچھا خاصا لیول ہے تو آپ اس کو بھی ہولڈ کر کے چل سکتے ہو اور یہاں پر بھی آپ کو ایک اچھا خاصا پروفٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ کوئن سے اچھا اب ایک اور کوئن میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں سی ایف ایکس کوئن اب سی ایف ایکس کوئن یہاں پہ ہے تو سی ایف ایکس کو کہاں سے پرچیزنگ کرنی ہے کہاں پہ سر آؤٹ کرنے یہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی چیز میرے بھائی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو پرچیزنگ کرنی ہے وہ ہے 0.2460 پہ 0.2460 پہ آپ اس کی بائنگ کروگے تو بیسٹ ہے یا پھر 0.2450 پہ آپ اس کی بائنگ کروگے تو بیسٹ ہے اور اسی کے ساتھ اس کی سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ یاد رکھے گا اس میں یوٹلائز بہت مشکل سے ہوگا اگر ہوگا تو یوٹلائز اگر ہوگا تو یہاں پر بہت مشکل سے ہوگا ادروائز نہیں ہوگا تو ایکیس سینڈ کے اس کی سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ بنتی ہے اور یہ کوئن آپ کو اچھا پروفٹ دے گا میں ہنڈڈ پرزن کہہ رہا ہوں یہ کوئن سب سے زیادہ آپ کو پروفٹ دے سکتا ہے اور سب سے زیادہ پروفٹ کس بیس پر دے سکتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مومنٹ اچھی کرے گا جب آپ اس کو ہولڈ کروگے سیکنڈ سٹیپ بائنگ بھی اگر دعا کرے دیکھیں میں تو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اگر اچھے کے لیے دعا کرنے گے تو اس سی ایف ایکس کو مزید گرنے کے لیے دعا کریں کہ گرے ایکیس سینڈ کے لیے اگر اچھے سینڈ پر گرہ اور ریکوری ہوئی تو ریکوری ہوگی تو یہاں پر تین سے چار سینڈ کی ریکوری دے گا اور تین سے چار سینڈ جو کہ چوبیس سینڈ کا کوئن ہے اور تین سے چار سینڈ کا اگر پروفٹ دے گا تو پھر میرے بھائی آپ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے تو اس کوئن کے اندر آپ نے لازمی سے انویسمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ کوئن آپ کو زبردست طریقے کا ریٹن دے سکتا ہے تو آپ نے اس کے اندر لازمی سے انویسمنٹ کرنی ہے اچھا دوسری بات ہے ہمارے پاس ایک کوئن ہے مانٹا اب دیکھیں بہت عرصے کے بعد میں اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں اور ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ ارننگ کر باؤ تو مانٹا کی جو کرنٹ مارکیٹ کی سوچیشن دیکھ رہے ہو ایک ایشاری آسی ایک ایشاری آناسی ڈالر پر یہاں پر جو ٹریڈ ہو رہا ہے یہ اس کی سپورٹ ہے اور یہ اس سپورٹ کو یوٹلائز کرتے ہوئے تھوڑا سا اوپر جا سکتا ہے یعنی کہ کتنا پندرہ سنٹ جا سکتا ہے ٹھیک ہے پانچ سنٹ جا سکتا ہے اتنا ہی اس کی کیفیسٹی ہے تو اگر آپ اس کو یوٹلائز کرنا چاہتے ہو تو پہلی چیز آپ یاد رکھے گا 1.70 1.70 یعنی کہ 9 سنٹ مزید نیچے آئے گا اوپر جائے گا ایسا نہیں ڈے ٹریڈنگ کے حساب سے یہ آپ کو ایک اچھی پروفیٹ اور ایک اچھا ایکزٹ ڈے کے نکلے گا ٹھیک ہے اچھا یہ ڈاٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈاٹ کا بھی میں نے آپ کو کل سگنل دیا تھا ڈاٹ ہمارا یوٹلائز ہو گیا تھا اور اسی کے ساتھ ابھی ڈاون فال پہ ہے تو یہ کب اوپر جائے گا اس کے اوپر بات ہو رہی تھی آج کچھ دوستو نے ہمیں کہا کہ ہمارا ڈاٹ ہولڈ ہے تو ہم کیا کریں اب دیکھیں ہماری بائنگز جو ہے وہ ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم فور ہورس کے ٹائم فریم پہ دیکھیں گے فور ہورس کے ٹائم فریم پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک اچھی زون میں ہے ایک اچھی جگہ پہ ہے ٹریڈ ہو رہا ہے اس کی کنن مارکیٹ کی سیجیشن پہ یعنی کہ سکس پوائنٹ سیونٹی فائف سنٹ جو ہے اس کی اچھی پرائس ایریا ہے یہاں پر آپ اس کو بائے کر سکتے ہو بائے کرنے کے بعد ہولڈ کر سکتے ہو اب ہولڈ کرنے کے بعد کہاں تک ہولڈ کر سکتے ہو دیکھیں یہ ویک ڈاؤن چل رہا ہے تو آپ کو ڈاؤن مارکیٹ میں ہمیشہ کریش کو یوٹلائز کرنا آنا چاہیے اب اگر کریش یوٹلائز نہیں کرو گے میرے بائی تو کہاں پر لگاؤ گے پیسہ اوپر جاری اوپر جاری سڈن لی کریش آ گیا تو پھر آپ فس جاؤ گے دیکھیں تو اس لیے بہتر ہے میرے بائی کہ کریش کو آپ یوٹلائز کرو تو کریش اچھی چیز ہوتی ہے سپورٹ ریڈر کے لیے کریش آیا تو اچھی چیز ہے تو آپ اس کو 6.75 پہ بھی اس کو یوٹلائز کرو اور اچھا اس کی تھرڈ بائینگ کہاں ہوگی فرسٹ ہم نے کر لی سیکنڈ بھی ہم کر سکتے ہیں اور ہماری تھرڈ بائینگ کہاں ہوگی یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا تو تھرڈ بائینگ میرے بائی بڑی ہوگی بڑی یہاں پر آپ اس کے لیے بھی ریڈی رہیے یہاں تک آنے کی پوسیبیلیٹی اس ویگ میں کم ہے لیکن اگر آیا تو اس کے لیے بھی ریڈی رہیے آپ ٹھیک ہے تو آپ کو $5.15 ٹھیک ہے $5.15 تک کے لیے ریڈی رہنا پڑے گا یہاں سے پرچیزنگ کرنی تھرڈ بائینگ اب کیا ہوگا اب اگر تیسری بائینگ بھی کی تو سب سے زیادہ quantity یہاں سے ملے گی اور جب یہاں سے آپ کو quantity ملے گی تو میرے بھائی آپ اوپر جا کے واپس سے recovery ہوگی اور recovery ہونے کے بعد $6.70 بائینگ پہ بھی آپ نے اس کو sell کر دیا تو آپ profit میں ہوگی امید کرتا ہوں یہ coins آپ کو پسند آئیں گے آپ ان میں utilize کروگی اور ہمیشہ سپورٹ ریڈنگ میں crash کو utilize کرنا سکھئے گا crash utilize کروگے تو آپ profit ہوگا crash utilize کرنا نہیں آئے گا تو پھر آپ جاؤگے تو crash کو لازمی سے utilize کیجئے گا future trading کے لئے انشاءاللہ شام کو live ہوگا تو آپ کو رات 10 بجے کے قریب live ہوگا تو live میں ضرور سے شامل ہونا ہے ہم live trading کر کے دکھاتے ہیں اور live profit بھی taking کرتے ہیں تو آپ سیکھنے کو بہت سارا کچھ ملے گا اور آپ کو سنگنلز وغیرہ چاہیئے آپ کو سجیشن وغیرہ چاہیئے تو ورڈس اپ کے گروپ اور اسی کے ساتھ ورڈس اپ چینل لاز میس سے جوائن کیجئے تاکہ آپ کو ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ رہے اور آپ مجھ سے بات بھی کر شکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی سجیشن چاہیئے تو آپ مجھے میسج یا پھر کال کر شکتے ہیں اگر پسند ویڈیو کو لائک کر سکتے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے میں مجھے آپ سے نکس آنے ویڈیو میں تب